اسلام علیکم فرنڈز میرا نام عبدالواب اور آپ دیکھ رہے ہیں وہاب ٹائمز بیسے تو پھول سب بھی خوبصورت ہوتے ہیں لیکن اس ویڈیو میں میں آپ کو قدرت کے ان عظیم پھولوں کے بارے میں بتاؤں گا جنہوں نے انسانوں میں بہت زیادہ مقبولیت حاصل کی ہے نمبر ون چیری بلوسم اگر آپ نے ڈی سی کے نیشنل چیری بلوسم فسٹیول میں شرکت کی ہے تو ان خوبصورت پھولوں کے بارے میں حقیقت میں وضعت کرنے کی ضرورت نہیں اس میلے میں تین ہزار سے زیادہ چیری کے درات پوری طرح کھلتے ہیں کیا آپ حیران ہیں کہ یہ پلانٹ اتنا حاصل کیوں ہے اس کے پھول منفرد خوبصورتی کے سوا کچھ بھی نہیں سب سے زیادہ مشہور جپانی چیری کے درات ہیں جپان میں چیری کے پھولوں کو سکورا کہا جاتا ہے چیری کے پھول بہار کی آمد کی علامت ہیں ان پھولوں کا موسم خوبصورت گلابی اور سفید پھول مارچ کے آخر میں یا پریل کے شروع میں کھلتے ہیں کھلی ہوئے مدد دو ہفتے جاری رہے سکتی ہے نمبر دو بلڈ آف پیرڈائز بلڈ آف پیرڈائز جنوبی افریقہ کا ابائی پوتا ہے کھلتے ہوئے اس کے حبصورت پھول بلکل بلڈ آف پیرڈائز کی طرح دکھائی دیتے ہیں بلڈ آف پیرڈائز ایک پرندہ بھی ہے اس لیے اس پھول کا نام بلڈ آف پیرڈائز رکھا گیا بلڈ آف پیرڈائز فلاور کو کر فلاور بھی کہا جاتا ہے بلڈ آف پیرڈائز پھول مئی سے استمبر تک کھلتا ہے کھلنے پر ہر پھول میں تین سیدھی نرنجی رنگ کی پتیاں اور تین اف کی نیلے رنگ کی اندرونی حصے میں ہوتی ہیں اور پودوں میں بھی لمبے سبس پتے ہوتے ہیں مجموعی طور پر یہ پھول ایک فلائنگ بلڈ آف پیرڈائز جو دنیا کا سب سے رنگین پرندے میں سے ایک ہے سے مشابت رکھتا ہے بلڈ آف پیرڈائز فلاور گارڈ سے باہر اچھی طرح اکتے ہیں اسے دوپ کی ضرورت ہوتی ہے نمبر تری بلیڈنگ ہارڈ آپ اپنے گارڈ کے گارڈن وغیرہ میں ایک پودر کا تصور کریں جس میں دل کی شکل کے پھول لگتے ہیں یقینا کوئی بھی اس سے متفق نہیں ہو سکتا جس نے آپ تک اس پھول کو دیکھا نہ ہو کیونکہ ہارڈ بلیڈنگ ایک حیرت انگیز خوبصورت پھول ہے جو ہار ایک کی توجہ اپنی طرح متوجہ کر سکتا ہے یہ خوبصورت پھول موسم بہار میں کھلنے والے ہارڈ بلیڈنگ فلاور تھنڈی آبو ہوا اور نمی باری جگہ میں اچھی طرح اکتے ہیں ہارڈ بلیڈنگ پھول غلابی سرک پیلے اور سبز رنگوں میں پایا جاتا ہے جب پھول کی نوک پر شبنم کا چھوٹا سا قطرہ نامدار ہوتا ہے تو تو یہ پھول واقعی ہی بلیڈنگ ہارڈ کی طرح نظر آتا ہے جیسا کہ ان کے نام سے پتہ چلتا ہے نمبر فور دہلیا پھولوں سے محبت کرنے والوں میں میشہ ہی حاصل رہا ہے اور اس کی وجہ سائز اور رنگ میں اس کی بہت ساری قسمیں ہیں اس دنیا میں دہلیا کی بطالیس مختلف اقسام موجود ہیں یہ خوبصورت پھول چھوٹے اور بڑے دونوں سائز میں آتا ہے جس کا قطر دو ان سے بیس انچ ہے دہلیا رنگ میں بھی مختلف ہوتے ہیں نیلے رنگ کے علاوہ یہ کسی بھی رنگ میں پایا جا سکتا ہے دہلیا کا تحلق میکسیکو سے ہے لیکن آج کال اس کی کھیتی باری کی جاتی ہے اور اس پر گرمی کے وسط اور پھیلی ٹھانڈ کے درمیان حیرت انگیز رنگین پھول کھلتے ہیں نمبر فائب وارٹر لیلیز شاید دنیا کی تمام آبی پھولوں کی ملکہ حیرت کی بات یہ ہے کہ دنیا میں وارٹر لیلیز کی ستر مختلف اقسام ہیں یہ صرف میٹھے پانی کے محلیاتی نظام میں ابرتی ہیں جیسے رکے ہوئے پانی یا تلاب وحیرہ میں خوبصورتی کو اپنی طرح متوجہ کرنے کی توجہ کے علاوہ وارٹر لیلیز پانی کے درچہ حرارت کو متوازن بنانے اور مچھلیوں کے لئے بہترین رہائش فرام کرتے ہیں ان پھولوں کی خوبصورتی کے علاوہ بڑے پتے جو پانی کی سطح کے اوپر تیرتے ہیں وہ وارٹر لیلیز کے بارے میں ایک اور قابل توجہ چیز ہے ان کے لمبے پتے بھی ہوتے ہیں جو تلاب یا جھیل کے نیچے سے جڑے ہوتے ہیں بہار سے موسم خزان تک خوبصورت پھول کھلتے ہیں پتیوں کی طرح پھول بھی پانی کی سطح سے نکلتے ہیں یہ پھول صبح کھلتے ہیں اور شام کو بند ہو جاتے ہیں وارٹر لیلیز مختلف رنگوں میں آتے ہیں جن میں گلابی، سفید، پیلا، نرنجی، جامنی اور نیلے رنگ شامل ہیں نمبر سکس، گزانیا جنوبی افریقہ سے تعلق رکھنے والے پھول کی طرح گزانیا خوبصورت گلتہودی ہے اسے خزانے کا پھول بھی کہا جاتا ہے اتفاق سے گزانیا میں خوبصورت چمکدار رنگ کے پھول اور بہت پرکش لمبے سلور گرین لیفز بھی ہیں گزانیا ان مقامات پر اچھی طرح اکتا ہے جہاں انہیں صحیح طرح سے دوب لگتی ہے گرمی کے وسط میں پوری طرح سے پھول آنا شروع ہو جاتے ہیں اور ابتدائی موسم خزان میں بھی جاری رہتے ہیں گزانیا، سنتری، پیلے، سرخ، غلابی اور سفید رنگ میں پایا جاتا ہے جیسا کہ پہلے کہا گیا ہے گزانیا ایک صورت سے محبت کرنے والا پھول ہے لہٰذا اس کے شام کے قریب آتے ہی پھول بند ہو جاتا ہے اور ان دنوں میں دوبارہ نہیں کھلتا جب ٹمپریچر کم ہوتا ہے گندے طلاب میں کمل کی تلاش کرنے پر آپ کا رد عمر کیا ہوگا یقیناً ایک فوری وہاں آپ کی چہرے پر نمدار ہوگی اس سے قطع نظر کے طلاب کتنا گندہ ہے یہ برتا ہے کوئی بھی لوٹس کی حبصورتی کو نظر انداز نہیں کر سکتا لوٹس ان ابھی پھولوں میں سے ایک ہے جو گندے پانی میں پائے جاتے ہیں یہ سرد آب و ہوا میں زندہ نہیں رہ سکتے لوٹس کو صحت مند نشو نما کے لئے پوری دوب کی ضرورت ہوتی ہے یہ ہلکا حساس پھول صبح کھلتا ہے اور رات کو بند ہو جاتا ہے لوٹس کے پھول بنیادی طور پر گلابی اور سفید رنگوں میں پائے جاتے ہیں ہر لوٹس میں مرکزی سار کے ساتھ پرکشش کسیر پتوں والی پنکریاں ہوتی ہیں دونوں پھول اور پتے پانی کی سطح پر تیرتے ہیں خوبصورتی کے علاوہ لوٹس اپنی خوشگوار خوشبور کے لئے بھی جانا جاتا ہے نمبر ایٹ ٹیولپس اگر آپ ایک عظیم پولوں کے عاشق ہیں تو تو آپ نے کیوکن ہوکلاور گارڈن کے بارے میں سنا ہوگا نیدل لینڈ میں موجود یہ بغ 32 اکر کے وسیع قرآن زمین پر پھیلا ہوا ہے ہر موسم بہار میں یہ بغ لاکھوں ٹیولپس کھلا کر دکھاتا ہے ذرا تصور کریں کہ آپ ٹیولپس کے اس وسیع میدان کے درمیان کھڑے ہیں آپ یقینا جنت کی طرح محسوس کریں گے کیونکہ ٹیولپس اتنا خوبصورت پھول ہے جو فوری طور پر آپ کی توجہ حاصل کر لیتا ہے دنیا میں 150 مختلف پرجاتیوں سے 3000 سے زیادہ قسم کی ٹیولپس موجود ہیں اس پھول کی خوبصورتی کی وجہ سے اس پھول کو بہت زیادہ مقبول اور کاش کردہ پھولوں میں سے ایک بنا دیتا ہے یہ پھول ہر موسم بہار میں کھلتے ہیں یہ خوبصورت پھول حال اس نیلے رنگوں کی سوا سب رنگوں میں پائے جاتے ہیں عام طور پر ٹیولپس کے ہر تنے میں ایک پھول ہوتا ہے لیکن ٹیولپس کے کچھ اقسام میں ایک تنے پر ایک سے زیادہ پھول بھی ہوتے ہیں ٹیولپس کے بارے میں ایک ہفناک حقیقت یہ ہے کہ ان کی مختصار زندگی صرف پانچ سے سات دن تک کھلی رہتی ہے نمبر نائن اورکٹ پچیس ہزار سے زیادہ معروف پر جاتیوں کے ساتھ آرکٹ دنیا میں اس پھول دار پودوں کی سب سے بری فیملی ہے آپ اس خوبصورت پھول کو زمین پر ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں لیکن جو چیز آرکٹ کو بہت خاص بناتی ہے وہ ہر آرکٹ پر جاتی منفرد ہے یہاں دونوں برے اور چھوٹے آرکٹ اور مختصار زندگی اور طویل زندگی والے آرکٹ ہیں ان عقائق کے علاوہ آرکٹ کے سب سے تنمائیہ حصوصیات انتیاں نوکی قانون اور مترک رنگ ہیں آرکٹ کی کچھ پر جاتیاں دوسرے جانوروں یا پودوں کی طرح نظر آتی ہیں شکل کے علاوہ مختلف رنگ آرکٹ کی حیرت انگیز شکل میں بھی بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں آرکٹ کے حیرت انگیز رنگ بھی لوگوں کو اپنی طرف راہب کرتے ہیں نمبر ٹین روس شاید یہ دنیا کا سب سے خوبصورت پھول ہے یہ خوبصورت خوشگوار خوشبودار پھول ہم سے بہت لمبے عرصے سے جرا ہوا ہے گلاب محبت عزت امان خوبصورتی اور جذبے کی علامت ہے خوبصورتی وہ سب سے اہم انصر ہے جو گلاب کو پھولوں سے محبت کرنے والوں میں مقبول بنا دیتا ہے دنیا میں گلاب کی سو سے زیادہ قسمیں ہیں سچ تو یہ ہے کہ گلاب کی ہر قسم اپنی ایک الگ خوبصورتی کی حامل ہے گلاب صرف پیلے گلابی سفید اور نرنجی کے مختلف رنگوں میں پایا جاتا ہے سیاہ اور خالص نیلے رنگ کے گلاب موجود نہیں صرف گلاب ہمارے لئے بہت خالص ہیں کیونکہ یہ حقیقی محبت کی علامت ہے آپ کو ان پھولوں میں سے کون سا پھول سب سے زیادہ پسند ہے کومنٹ میں بتائیے گا مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ اسی طرح کی مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سے آپ لطف اندوز ہو سکیں تینکس فور واشنگ اللہ حافظ